نمستہ اور بی جے پی کی مدر آرگنیزیشن آر ایس ایس کے پر پرچارک بھی رہے ہیں تو آئیے نریندر موڈی سے پوچھتے ہیں کہ بی جے پی اس حال میں کیوں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آرگنیزیشن کے لیول پر جن لوگوں نے پچھلے پانچ چھے ورشوں میں اپنی الگ پہچان بنائی ہے انہیں نریندر موڈی بھی ایک ہیں وہ پارٹی کے مہا سچیب ہیں اور نیشنل ایگزیکیٹیو کمیٹی کے میمبر کی پچھلے سال ہوئے لوگ سبھا چناؤ کی داران بی جے پی سپوکس پرسن کے طور پر انہوں نے مہتفون بھومیتہ نفھائی تھی نریندر موڈی نے اپنے پولیٹیکل کریئر کی شروعات 1974 کے جائے پرکاش آندولن کے سامنے کی تھی 1975 میں انہیں گزرات راجل لوگ سنگھرش سمیتی کا مہا سچیب بنایا گیا اس کے بعد راجلیتی میں وہ لگاتار آگے بڑھتے جلے گئے پھر راشتیر سنگھرش سنگھر کے پرچارت کی حیثیت سے انہیں بی جے پی میں کام کرنے بھی جا گیا بی جے پی میں نریندر موڈی کو گجرات سٹیٹ کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا اور اس دوران انہوں نے پارٹی سنگھرشن کے لیے جم کر کام کیا کئی لوگ مانتے ہیں کہ 1995 میں گجرات نے پہلی بار وہ بھی two-third majority کے ساتھ بی جے پی کی سرکار بننے کے پیچھے جن لوگوں کی مہنت تھی نریندر موڈی بھی ان میں سے ایک تھے لیکن سرکار بننے کے بعد ان پر پارٹی سنگھرشن میں اپنی مرضی تھوپنے کے آروپ لگے اور فیمز واجھیلا کانٹ کے چیٹے ان پر بھی پڑے نتیجہ نریندر موڈی کو گجرات سے ہٹا کر دلی بھیج دیا گیا دلی میں وہ کافی دنوں تک سائیڈ لائنڈ رہے لیکن دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنانے میں انہیں کامیابی ملے اور آج نریندر موڈی کی گلتی بی جے پی کے پرمیسنگ لیڈرز میں کی جاتی ہے موڈی جی آپ پارٹی کے بہت ذمہ دار پر عدی کاری ہیں اور جو اپیکس بوڈی ہے پارٹی کی جو ساری ڈلیچین دیتی اس میں بھی شامل ہیں پچھلے تین سال سے تقریب انمال لیا جا تین پونے تین سال سے پارٹی سکتا میں ہے اس کے باوجود بھی جو بی جے پی میں مجبوطی آنے چاہیے تھے جو سنگٹھن کی مجبوطی ہونی چاہیے تو مجبوطی کی بجائے پارٹی کمجور ہوتی چلی جاری ہے ڈیفرینٹ سٹیٹس میں اس کی کیا بجائے یہ صحیح نہیں ہے آکلا بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی چھتر میں کسی بھی روپ میں دربل نہیں ہو رہی ہے اب دیکھیں تمیل نادو میں ہم کچھ نہیں تھے اب بہت کچھ ہیں کانا ٹک میں ہم کسی سمیں تو ساوت پر ہم کچھ گینے نہیں جاتے تھے ایسٹ دیکھیں اس بار ہمارا اڑیسہ دیکھیں بیہار دیکھیں ایونین کلکتہ ایونین آسام سب کچھتر میں ہم کافی طاقت پر ہو کر کے اُگرے ہیں ہوتا کیا ہے جب بپکش میں تھے ہم تب ہماری پارٹی کی مومنٹ راستے پر رہتی تھی جناندلوں میں رہتی تھی خبروں میں اس روپ پہ چھپتے تھے اس روپ میں آکلن ہوتا تھا اب زیادہ تر ہم ستہ میں ہیں تب راستے پر نہیں ہوتے ہیں ہم جنتہ کے کاموں میں لگ رہتے ہیں اس ہی روپ پہ چھپتے تھے لال بھٹی کی کاروں ہوتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں کہ پارٹی کے پچاسوں لوگ ہوں گے اس جگہ پہ تو پارٹی میں تو لاکھوں لوگ ہیں سب کو تو لال لائٹ نہیں ہیں لیکن سب کا کام بٹ گیا ہے الگ پرکر کا کام ہو گیا ہے اور اس کے کاموں یہ لگتا نہیں ہے دوسرا پچھلے دو تین سال سے ایک پرکار سے سنگرس کی راجلیتی ہم آپ تو ہو گئی ہیں نہیں لیکن ہمیں تو آپ کی بات سے لگتا کہ من بہلانے کو غالف خیال اچھا ہے کہ ہم سب طرح مجبوط ہو رہے ہیں ہو سکتا آپ تمیل ناڑو تھوڑا مجبوط ہو رہے ہوں گے یا کرناٹک میں مجبوط ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن آپ کونا باقی ہیں میں اور کونا میں اور آگے بڑھنا ہے لیکن جہاں آپ آل لیڈی مجبوط تھے وہاں تو کمجور ہو رہے ہیں یوپی میں آپ کمجور ہو گئے آپ راجستان میں کمجور ہو گئے دلی میں آپ آل ریڈی کمجور ہو چکے ہیں مدھا پردیس میں آپ کمجور ہیں جو گھر تھے آپ کے وہاں سب جگہ کمجور ہوتے جاتے ہیں ایک بات سمجھئے چناوی نتیجوں سے پارٹی کی طاقت کا آقل نہیں ہوتا ہے 84 میں 84 میں ہم دو پر آگئے تھے سارے دیش کے میڈیا نے لکھ لیا تھا کانگریس پارٹی بول رہی تھی راجیو جی بتا رہے تھے اب ہندوستان میں سے بی جی پی ختم ہو گئے ہم دو سے دھباک کرتے 89 پہنچ گئے تھے مندر مومنٹ سوا مندر مومنٹ نہیں ہے پارٹی کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں پارٹیاں ویسی ویسی رہتی ہیں پارٹی ویستھار بھی کرتی ہیں اب آپ دیکھیں مدھا پردیش، راجستان، دلی ہم اسمبلی ہار گئے ترند بار لوگ سبح جیت گئے بڑے ڈنکے کے ساتھ آئے اور اچھی میجورٹی میں جیت گئے لیکن پھر راجستان نے پنچائت چناؤ بھار گئے 70% پنچائت کانگریس کے پنچائت نہیں پنچائت ہارے نہیں ہیں ہم جہاں تھے وہاں سے بہت آگے بڑے اور اتنا ہی نہیں ابھی مدھا پردیش میں ہوئے چناؤ ہم پچھلے پچانس سال میں مدھا پردیش میں جس پوزیشن میں نہیں تھے نگر پالی کا کارپرشن پنچائت میں جس بار ہم وہاں پر پہنچ گئے آپ کے سب ہرے ہرہ نجر آ رہا ہے دو چیزیں ہیں آپ کہیں ہم ختم ہو گئے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں تو میں اسے سہمت نہیں ہوں لیکن اگر آپ مجھے پوچھتے ہیں کیا جتنا بکاس وستار ہو رہا ہے آپ سنتوشت ہیں میں کہوں گا نہیں میں سنتوشت نہیں ہوں ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہے اچھا یو پی بیہر کے بارے میں کیا خیال ہے بیہر میں ہم بہت بڑے ہیں یو پی میں ہم لوگ سبھا میں ہم کو دکھا رہا ہے لوگ سبھا کے مقابلت نیچے آگے نا بیہر میں لیکن نیک بیہر میں لوگ سبھا سے آپ مت جوڑیے بیہر میں لوگ سبھا جہاں مطلب ہوں آپ لوگ سبھا سے جوڑ لیجیے جہاں نہ مطلب ہوں آپ جوڑیے دونوں چیزوں میں کہتا ہوں مدردیش ناجستان دلی پیدھان سبھا ہم ہار گئے تو وہی میں کہہ رہا ہوں لوگ سبھا ہم جد گئے بیہر کا جہاں تک سوال ہے ہم سیتے جتنے لڑ رہے تھے اس کی تنہ میں ہم بہت اچھا ریجل لے کے آئے نیک نیک چیز بتائیے ایک بات لگاتار انبھو کی جا رہی ہے لوگوں کے دماغ میں بھی ہے کہ بی جے پی کی قیمت پر جو ایلائیز ہیں وہ پھلفول رہے ہیں موٹے ہو رہے ہیں جس کے مہدہان آپ کو دیتا ہوں جیسے آج ہریانہ میں کیا ہے آج آپ چوٹالہ کی مرسی پہ ہیں چوٹالہ کی دیا پہ ہیں چوٹالہ کی کرپا پہ ہیں موڑیسہ میں کیا ہوا ہے آج آپ بیجو جنتہ دل یعنی نوین پٹنایک کی دیا پہ ہیں نوین پٹنایک کی کرپا پہ ہیں اسی طرح سے ہر جگہ ایلائیز بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی قیمت پر ایلائیز فل پھول رہے ہیں آپ جو ہے کم جوڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں میں اس کا ایک پولٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ کے راتے دوسرے رفت میں انالیسس کرتا ہوں اب دیکھیں ہم ہریانہ میں کبھی نمبر ایک نہیں تھے ہریانہ میں ہم ہمیشہ جونئر پارٹنر رہے ہیں ہمیشہ اور جونئر کی کیا مائنر پارٹنر ہے آپ کو نگلیزیبل پارٹنر ہیں مائنر ہیں پہلے سے مائنر ہے پہلے سے مائنر ہے ہم اکمل کے کبھی نہیں رہے ہیں ہریانہ میں ہے بہت کم ہے بہت کم ہے لیکن ریالیٹی میں آپ کو بتا دوں جب سٹیٹ کے چنانہ ہوتے ہیں تو سٹیٹ میں بی جی پی کی لیڈرسیپ اور انیوں کی لیڈرسیپ کی تلنا میں ہم کافی نئے ہیں کم پریچیت ہے تو اس کا لاب جو بڑا پریچیت چہرہ ہے یا قرآنہ سبتہ میں رہا ہوا چاہرہ ہے اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے اور یہ فائدہ ملنے والا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ کوئیلیشن پولیٹکس جو ہے اس میں کسی نے کسی نے کچھ تو کچھ چھوڑنا ہوتا ہے آج ہم اس جگہ پر ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت چھوڑنا پڑ رہا ہے اور یہ ہم ہم مانتے ہیں کہ ہم کو چھوڑنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے بھی نہ کوئی راستہ بھی نہیں آج ایک چیز آپ نے نہیں محسوس کی کہ پارٹی جس طرح سے آندولن کرتی تھی سنگھرس کرتی تھی وہ سب جو ہے تھپ ہو گیا ہے بلکل ایسی رومز میں بٹھنا سچ والے کے چکر لگانا یہ کار کرتا کی نیت بن گئی ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے آج بھی کیرل میں میری پارٹی لگاتار سنگرس کر رہی ہیں آج بھی جمہو کشمیز میں میری پارٹی لگاتار سنگرس کر رہی ہیں نہیں ہم جیسے ایک دو دھرن آپ کو دیتے ہیں جیسے گجرات میں یہ رسس والا معاملہ تھا جس افکتو طریقے سے پارٹی کو کھڑے ہو کے یا پوزیشن کے آروپوں کو کانٹر کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے اتر پردیس میں دھرمستل والا ویدیعک کے ریلیجیس پلیچز والا اتنا بڑیہ ویدیعک آ نہیں سکتا لیکن پارٹی اس کو اس مددے پر لڑنی پائی تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑائی وڑائی چھوڑ کے اب سستانے لگے ہیں کار کرتا سستانے لگے ہیں نیتا میڈل رینٹ لیڈرشن مجھے لگتا ہے ہم جب نرینے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں نرینے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کارنا تب ہم نے راستے پر لڑائی نہیں لڑنے ہوتی ہیں ہمارا ہماری طاقت ہمارا دم ہمارے پولیٹیکل ویل پاور میں ہوتا ہے ہمارا پولیٹیکل ویل پاور ہمارے ڈیسیزن سے جڑا ہوا ہوتا ہے بی جے پی کا اگلا دھکش کون ہوگا اسے لے کر جتنی مو اتنی باتیں ہیں کوئی سوسمہ سراج کو اس کرتی پر بٹھا رہا ہے تو کسی کا کہنا ہے کہ لالکش اڈوانی اب آگنائیجیسن کی جمع داری سمالیں گے تو آئیے نرین موڈی سے پوچھتے ہیں کہ اندر کی بات کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے بیچ ابھی کیا چل رہا ہے اجیب ہم نے دیکھتا کہ جو جس طرح سے جون قریب آتا جا رہا ہے اور خوش اب او تھاکرے کا کارکال ختم ہو رہا اب وہ بھی اس طرح سے دلچسپی نہیں لے رہے ہیں ایک تو بجرگ ہیں دوسرے ان کا سبحاؤ دوسرے قسم کا ہے اس طرح سے دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اس کے پورا سنگھٹن جو ہے تھوڑا ایسا ڈریک کر رہا ہے لچر ڈھنگ سے چل رہا ہے اس لیے ایفیکٹیوی سامنے نہیں آ پا رہا لوگوں کے کشابہاؤ کے بیکتیتو کا انہالیسیس اوچھت نہیں ہے کشابہاؤ جی اس پد پر تو دو سال پہلے آئے ہیں کشابہاؤ جی نے اپنی زندگی پچھلے پچھانس سال سے بگرسلی اسی کام کے لیے کھپا دی ہے انہوں نے کبھی اب تھک گئے ہیں اب آگے کیا کا لینا پانا ہے یہ اس بھومی کا ایسا کام کیا ہوتا ہے تو پچھلے پچھانس سال کیوں کرتے ہیں اگر اتنی کشابہ اٹھا کرے کام کیا ہیں تو ان کو کیا ایک اور کارکال دے رہے ہیں دو سال کا انہوں نے سویم نے گوشہ کی ہے کہ وہ کسی اور کو دائی تو دینا چاہتے ہیں اور اس کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کس کو دینا چاہتے ہیں دائی تو مجھے لگتا ہے کہ کشابہ اس فیم دینے نہیں کریں گے پارٹی کے پرمکھ لوگیں کوئر ٹیم بھائٹ کر کے چرچہ کر کے کچیت سمائے پر اس پیشوے کو کھولے گی اور کلنچ کر لیں گے ایسا مجھے گا یہ کلنچ کرنے کا پروسس ہے اس ریس میں کون کون لوگ ہیں بیتیوں کی چرچہ کرنے کے بجے اس کے انہیں پہلو ہو سکتے ہیں جیسے مجھے گوڑووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور سٹیٹیج کی روپ میں تائے ہوگا کیونکہ پھارٹی میں ایسے بہت لوگ ہیں جو بھی ملے گا سمال سکتے ہیں اشاروں سے آپ نے اگر میں انیلائز کروں تو چار نام دے دیا ایک آپ نے دے دیا ونکایا نائیڈو کا دوسرا نام آپ نے دے دیا سسما سوراج کا تیسرا نام آپ نے اپنا دے دیا اور چوتھا نام جو ہے وہ لگتا ہے جنہ کرشنمورتی کا پہلی بات ہے میں نے اپنا نام تو دیا ہی نہیں پہلی بات میں ایک صافت ہے پچھڑا آگڑا کون ہے ہماری اہاں امہ جی ہیں پچھڑے میں امہ جی بچاری کہاں ریس میں جس نے منتری پر چھوڑ دیو ان کا ایک وقتی تو ہے اگر ہم جاندر کا سوچہ ہماری اہاں سوشمہ جی بھی ہیں وہ تو پدازکاری بھی نہیں ہے پدازکاری ہو یا نہ ہو امہ جی بھی جیندر والے میں آ جاتی ہیں اس لئے بہت بڑا کشتر ہیں ان چار میں کون آگے ہیں ستہ پچھ میں بیٹے ہوئے ہیں میں سے بھی کوئی استیفہ دے کر کہ امپکاس جی کی طرح سنگھرندر کی ویبستہ میں آ سکتے ہیں اکان جی نے تو استیفہ دیا نہیں ہے اس لئے نہیں وہ تو منتری بھی ہے اور حکش بھی ہے اچھت سمیں پہ دیں گے اچھت سمیں پہ دیں گے اچھت سمیں کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیٹیوں کی چرچہ ابھی ہماری یہاں ہوئی نہیں ہے اور سمیں پکنے پر ہوتے دیر نہیں لگے ان ریس میں کون آگے ہیں ریس ہے نہیں ریس ہوتا تو مجھے بھی دیکھتا کہ یہ ریس میں ہے یہ ریس میں مودی جی کنٹرورسی لگتا چل رہی ہے رسس ورسز پی جے پی یا رسس ورسز جو لوگ گممنٹ میں بیٹھے ہیں جیسے صدرسن جی کے بننے کے بعد خاص طور سے اکواروں میں کافی انگامہ ہوا جو ایک بیان انہوں نے ناکپر میں دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹکراؤ آگے اور بڑھے گا صدرسن جی ورسز اٹل جی کممنٹ ورسز آرسز ہم پچھلے کم سکم پچیس سال سے تو لگاتار ایسی خبریں پڑھتے آ رہے ہیں کبھی جنسنگ اور آرسز کی جھگڑا بتایا جاتا تھا کبھی آٹل جی اور آرسز کا جھگڑا بتایا جاتا تھا کبھی پنڈیت دین دیالوپا دھائی جی اور نانا جی کا جھگڑا بتایا جاتا دنیا بھر کی خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں ابھی تک تو ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی ہیں جو ان خبروں کا سمرت ہم تھے پچیس پچیس سال ہو گئے ہیں اب آگے بھی دینی کا سامر تھے میں تو دیکھتا نہیں آپ پرچارک سنگ کے رہے ہیں آج بی جی پی میں بہت بڑے وہ دیپے ہیں کہتے ہیں کہ جو سنگ سے نکلے لوگ ہیں جو سنگ میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ایک بات کی قصص ہے کہ اتنی سال کی تپستہ کے بعد ہم ستہ میں آئے تو ہمارے جو وچار تھے ہماری جو یوجنائیں تھیں ہماری جو نیتیاں تھیں وہ ہم ایمپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں سنگ کے سرسنگ چالر صدرسن جی کا ہی بیان ہے کہ ان ڈی اے کی مریادائیں میں جانتا ہوں ان ڈی اے میں بی جی پی کی مریادائیں میں جانتا ہوں اور ایسے سٹی میں وہ سب کچھ کریں وہ بیچارے کیا کہیں مجبوری طرح ماتما گاندی جب وہ ہمارے لئے اچھا بولیں تو وہ آپ کو بیچارہ لگے اور جب ان کے کسی بیان کو کسی اور رنگ میں چھپ دیا جائے تو آپ کو بی جی پی بیچارہ لگے لیکن انہوں نے کہی کیا انہوں نے یہی تو کہا نہیں کہ ان ڈی اے کی مجبوریاں ہم سمجھتے ہیں ہم کیا کریں ٹھیک ہے انہوں نے اپنا سٹین بتایا لوگ تنتر ہیں ان کو اپنے بیچار بتانے کا پورا ادھکار لیکن کشیس تو ہے نا من میں میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے کئی بار کہا ہے سنتوش کا بھاو بھی بیگتک کیا ہے اور گیون سیچویشن میں آدمی جو ریل لاتا ہے اسی کا تو پرنا ہونی چاہیے اور مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ میں بھی تو سنگے کے لوگوں سے ملتا جوٹتے لوگوں سے رہنے والا ہوں مجھے کبھی ایسا بھاو نیجر نہیں آیا آپ کو تو بی جی پی میں پرو پی ام دیکھا جاتا نا ہم کس کے پرو ہیں معلوم نہیں لیکن ہم پر کتل جی کے بھی آشیرواد ہیں اڑوان جی کے بھی آشیرواد ہیں کشاباو جی کے آشیرواد ہیں پوری پارٹی کے آشیرواد ہیں اور کارے کرتاؤں کا پریم ہے سودھرشن جی کے سودھرشن جی کے میں تو سنگ کا ہی رہا ہوں تو سودھرشن جی کو بینہ پیار اور آشیرواد ہمارے جی میں نے بی جی پی کی شرشہ کی واقعے وہاں تو ہم وہاں ہم سکاری وہیں شپائے ہم نے سودھرشن جی نے ہم کو اونگلی پکڑ کے چلایا ہے تو ہمارے جیون کا تو تھوکا کیا ہے پہلے کہتے ہیں کہ اسی ہوئے پٹل صاحب کی بڑی چھنٹی تھی بڑی دوستی تھی پتہ پتر کا رشتہ تھا لیکن ادھر کہتے ہیں کچھ بگڑا ہوا ہے معاملہ اور راج سوا کے چناؤں میں بھی جب آپ کا نام آیا کہ ان کو لانا چاہیے تو کہتے ہیں انہوں نے اندر اندر جو ہے کافی اپوس کیا جس دن میرے نام کی چرچہ ہوگی مجھے نہیں لگتا ہی ایک منٹ لگے گا میں اس دنیا کا وقتی ہی نہیں نہیں سڈنلی آپ کا ایک تو قد بہت بڑا ہے اچانک ڈلی میں ادھر پچھلے دو تین سال میں سنگٹن کے اس طرح پر اور پردہان منتری کے بھی آپ کافی کلوز ہو گئے ہیں دوسرے یہ ہے کہ لوگوں کو کم پتہ ہے لیکن اسیلت یہ ہے کہ آپ آتی پچھڑا ورگ سے آتے ہیں او بی سی سے تو پارٹی کے اندر کلیان سنگھ آپ اور اما بھارتی یہی تین لوگ تھے جس میں کلیان سنگھ الگ ہو گئے ہیں اما بھارتی بھی آج کل کچھ بیچاری آئیسولیٹڈ چل رہی ہیں تو صرف آتی پچھڑا ورگ سے آپ ہی نظر آتے ہیں تو کہیں ایسا نہیں یہ سب فیکٹر دھیان میں رکھے تھوڑا کیوں بھائی پچھل خاصے ہو گئے ہوں یہ آپ کے جانکاری ایک دم صحیح ہیں میں آتی پچھڑے ورگ سے آتا ہوں لیکن میں سب تاکی راجنیتے سے جڑا ہوا بہتی نہیں میں سنگٹھن کے کاموں میں لگا ہوا ہوں سہی ہوگی ہویا ویروڈی زیادہ تر لوگ نریندر موڈی کی تاریخ ہی کرتے ہیں خاص کر ان کے ارگنائزیشنل اسکلز کا لوہا تو سب ہی مانتے ہیں تو آئیے اب جانتے ہیں کہ نریندر موڈی کے بارے میں لوگوں کی کیا رہا ہے سنگٹھن کا کام کرنا یہ ان کا جو ملتم کاریہ ہے وہ ہے کئی فرانسوں میں پارٹی کا کام کرتے رہے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ وہ تف پارٹس مارسٹر ہیں بسیس پینر ایرین ہیں نئے نئے آئیڈیا اگر ان کو سوجتے ہیں اگر وہ چناؤ لڑوا رہے ہیں پارٹی کو کسی پرانت میں تو اس میں بھی وہ کریٹیو ہیں سنگٹھن کو اور مجبوط کیسے بنانا پارٹی کا نیٹورک اور کیسے یا اس کا بیز کیسے اور بھی براد بنانا وہ اس میں اچھے طرح سے ان کے شکتگاہ وہ اپیو کرتے ہیں اورگنائزیشن تو بہت اچھا کرتے ہی ہیں اس لئے تو یہاں بھی کافی اورگنائزیشن ڈیوٹیز ان کو دی جاتی ہے so that there is no question that he is a very good organizer راجنیتک کے روپ میں میں یہ مان سکتا ہوں کہ ان کی اور ہماری وچار دھارہ میں چاہے جس نے بھی بھننتہ ہو پر وہ اپنی وچار دھارہ کے پرتی بدھ راجنیتک ہیں اور ان کے بارے میں جو عام دھارنا ہے وہ یہ ہے کہ سنگٹھن کے میں ان کی بڑی اچھی پکڑ ہے RSS کے پرچارہ کام طور پر کافی سادگی سے رہتے ہیں نریندر موڈی بھی اس کے اپواد نہیں ہیں لیکن پہننے اورنے کے معاملے وہ ان کی عادت دوسرے پرچارکوں سے الگ ہے وہ سلیکے کے کپڑے پہننا پرسند کرتے ہیں لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہیں اور ان سب کو چھپانے میں بھی کوئی یقین نہیں رکھتے ہیں تو آئیے اب ایک نظر نریندر موڈی کی لائف اسٹیل پر نریندر موڈی راشتے سویم سیوک سنگٹھ کے پرچارک لیکن اپنی میڈی زندگی میں پک کئی ماملوں میں سنگٹھ کے دوسرے پرچارکوں سے الگ دکھتے ہیں حالاکہ نریندر موڈی کی لائف اسٹائل میں تڑک بھڑک جیسی کوئی بات نہیں ہے ڈلی میں اپنے ایک سانسد مطر کے گھر کے ایک کمرے میں ان کی رہائش ہے اپنا سارا کام بھی وہ خود ہی کرتے ہیں لیکن ہاں انہیں سلیکے سے رہنا پسند ہے اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں اچھا پہننا اور چش درست دکھنا نریندر موڈی کی خاص پہچان ہے پھر انہیں گھڑ سواری کا شوق ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر میں ان کی گہری دلچسپی ہے وہ ٹریکنگ کرتے ہیں اور ہندی گزراتی میں کویتائیں بھی لکھتے ہیں اچھا موڈی جی کہا جاتا کہ اب بڑا کمپیوٹر سیوی ہیں آپ کو کمپیوٹر پر کام کرنا انٹرنیٹ پر کام کرنا اپنی ویب سائٹ بنانا ان سب کا بڑا شوق ہے اور بی جی پی میں بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح سے ٹیکنالوجی سے پریم کرتے ہیں جو تھوڑا سا ٹیکنالوجی میں زیادہ داخل رکھتے ہیں اس طرح کی آپ کی شوق ہے پہلی بات تو میں کوئی پڑھا لکھا لکھتے نہیں لیکن پرماتما کی ایک روپا ہے اور اس کے قرآن شاید مجھے نئی نئی چیزیں جاننا سکھنے کا بڑا شوق رہا ہے کتنا پڑھے ہیں ویسے تو میں نے سترہ سال کی آوی میں گھر چھوڑ دیا سکولی سکھچا کے بعد میں نکل گیا وہ تب سے لے کر کہ آج تک میں پھٹک رہا ہوں نئی چیزیں پانے کے لیے صرف سکول تک پڑھے ہیں مطلب پریمیلی سکول تک ہائی سکول تک بعد میں ہمارے سنکے کا دیتاری تھے ان کے بڑے آگرہ پر میں ایکسٹرنل ایکزام دینا شروع کیا تو دلی امیورسٹی سے میں نے بی اے کر لیا ایکسٹرنل ایکزام دے کر کے پھر بھی ان کو آگرہ رہا تو میں نے ایم اے کر لیا ایکسٹرنل ایکزام دے میں نے کبھی کاللیج کا دروازہ دیکھا نہیں لیکن میں یہ یونیورسٹی میں پہلا آگیا ہے لیکن وہ تو سائید تھنگر کے سانسکار کا ہو یا کچھ پرینہ کا ہو اپنے ادھکاریوں کی جس کے کانو کچھ نو کچھ اپنا بکاس کرنے میں لگے رہے جب یہ ساستر میرے سامنے آیا تو میں اس کا پوٹینسل سمجھ گیا کمپیوٹر کا کمپیوٹر انٹرنیٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور پھر تو اس میں من اتنا لگ گیا کہ کبھی رات کو دیر دیر تک میں انٹرنیٹ پر کھویا رہتا ہوں بہت سی زہر دنیا کی چیزوں پر بک شاپ میں چلا جاتا ہوں کمپیوٹر کے علاوہ آپ کے اور شوق کیا ہے میں ہورس ریننگ کرتا ہوں میں ٹریکنگ کرتا ہوں ایوریسٹ کی ہائٹ ہے میں ٹوئنٹی نائن تھاؤزن فیٹ میں ٹوئنٹی تھا یہ ٹری تھاؤزن فیٹ تک ہو آیا ہوں میں ٹائلاس مانسور ور پیدل کر کے آیا ہوں سنا کہ آپ نے تمام کتابیں لکھی ہاں میں نے کتابیں لکھی ہیں ابھی بھی میرا لکھنے کا شوق ہے میں لکھتا رہتا ہوں لیکن راجلیتی میں آنے کے بعد کچھ کم ہو گیا ہے کتنی کتابیں لکھیں آنے کے بعد چھے کتابیں میری پرسیدہ ہو چکی ہیں اور ساتھ تین چار کتابیں مٹریول ویسے کے ویسے پڑا ہے کبھی سمیں مل جائے گا تو میں اس کو بھی کر لوں گا کہتے ہیں جتنے پدادکاری ہیں بی جے پی کے سب سے اہتا ٹپ ٹاپ سمارٹ کپڑوں سے چسمے سے پین سے ویز بھوچا سے آپ ہی رہتے ہیں سب سے رہتا ہوں ایسی بات ہے تو مجھے اچھا لگے گا لیکن میں رہنا چاہتا جرور ہوں میں مانتا ہوں کہ بہت اچھے دھنگ سے رہنا چاہیے پارٹی کے سنسکرتی کے تھوڑا غردہ تو نہیں ہے کیونکہ سادگی جو ہے پارٹی میں بڑا جوڑ ہے میرے شریف کوئی بھی چیز آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گی جس میں سادگی نہ ہو اچھے طریقے سے رہنا گند رہنا جوتوں کا پالس نہیں کیا ہے کرتہ ایسا ہے اس کا میرے عادت نہیں میں بچپن سے عادت نہیں ہے لیکن میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی مہنگی چیز پرچیز کی ہے کبھی نہیں میرے شریف پر کوئی مہنگی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن میں ساکھ سترا دھویا ہوا پریس کیا ہوا پہننا مجھے اچھا لگتا ہے